امید کہتا ہوں آپ سب بھی خیر وافیش ہوں گے میرا نام ہے عمد زہر اور آپ دیکھتے ہیں دوستو آج کوشش کی ہے کہ نیچے والے کبوتروں کو پہلے دالا ڈال دیا جائے اصلا میں آج لے پر نہیں آئی اسی تو میں بھی کافی لیٹی اٹھوں تقریب پر کچھ ساڑے آٹھ پرے کے بعد ہی تو اسے ساتھ ہی میں نے کہی ہے پہلے نیچے والے کبوتروں کو اتھر دالا جائے اور ساتھ ہی خود بھی بیٹھ کر ناشتا کہ یہ کبوتروں کے پاس ہی ہے بھائی شوق ہو تو پھر اسی دل ہونا چاہیے تو ابھی یہ دیکھیں کبوتر بھی دانا چاہنا کھا رہے ہیں کچھ ہی در ہے کچھ ہی نیچے کھا رہے ہیں وہ سامنے پھر رہے ہیں تو یہ کبوتر شبوتروں کا سمجھ جال رہا ہے باقی ہم بھی لگے مہارے کبوتروں شبوتروں کے ساتھ ہی امید ہے کچھ دنوں میں یہ کل پرسوں میں اوپر مہمٹی ملا جو ہے وہ لیٹر کھل جائے گا پھر مہمٹی ملا کام اوپر سے کروا کے جو ہے نا سولر پینلز کو اوپر شیفٹ کریں گے سولر پینلز کو اوپر شیفٹ کرنے کے باقی چھات والا کام شاہنا فوری فوری کھا رہے پھر جو ہے وہ کبوتروں کو جو ہے اوپر شیفٹنگ کی طرف جائیں گے کیونکہ یہ نیچے جو ہے نا مشکل ہو جائے کبوتروں کے لئے بھی اور میرے لئے بھی ہوں اس کے لئے بڑا مشکل ہو جائے یہاں پہ دو کھانے وہ ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ دونوں میں دانہ ڈالو اس کے بعد یہ بڑا پچھلیوں کے نیچے والا خودا جہاں پہ تقریباً کوئی پندرہ ایک جوڑے کے قریب یہ جوڑے ہیں انہیں دانہ ڈالو پھر اوپر اوستر والی چھات پہ جاؤں وہاں پہ جا کے دانہ ڈالو تو بڑا مشکل ہو جائے بھی کم از کم اس کے لئے میرے گھٹا ڈیڑھ نکالنا پڑتا ہے تو اب یہی ہے کہ جیسے کامشاہ مائنڈ اپ ہوگا ایک دفعہ اٹھے کے اندر کوئیلے جلا دوں دو تین دن کے لئے کوئیلے میں وہاں پہ جلا دوں گا کوئیلے جلانے سے کیا ہوگا کہ جتنی بھی نمی ہے وہ کھینچی جائے اور اس کے بعد میں سو وارٹ لگا دیا کروں گا باقی فش آئل والا شرح ٹھاو پڑتا ہے وہاں بھی منگوانی ہے اس گیا میں ایک اور ایک ایک ایسپریمنٹ کرنا ہے جس ایسے 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 پھر آئلے پڑتا ہے وہاں یہ ایسے آئل مائیرے رہتا ہے ایسے 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 حافظ دنگا میرا ایک دوست ساغیل کرتا ہے وہ اسے ایسے ایسے سے بہتلے مجھے ایسے پڑتا ہے تو میں بھی بھی کروں گا باقی کپوکتر کم خورتا ہے بہت ہی آؤٹسٹیننگ ریزلٹ ہے اس مدی کا وہ نیچے سات نمبر والا بچہ ہے اسی طرح یہ بڑے جوڑے یہی پہ پھر رہے ہیں یہ پانچ نمبر والا ناری ہے دو نار ایک جیسے ایک چار نمبر ہے ایک پانچ نمبر ہے مینر سے ڈیفرنس کے ساتھ ہے ایک ہی ہے یہ پانچ نمبر ہے یہ چار نمبر ہے بہت ہی مینر ڈیفرنس کے ساتھ ہے دوستو اب چلتے ہیں اوپر کی طرف پھر اوپر دانا شانہ آپ کو پتہ ڈال دا مرگے کو بھی وہ دانا شانہ ڈال کے فری ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر سامنے موسٹروری چھتے ہیں وہاں پہ کبوترو کا شوف اگرہ کرناتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھئیے ہیں کبوترو کا سینہ فل وقت تک کا دوستو اوپر کی طرف جا رہا ہے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں یہ فریم بھی یہاں پڑے ہوئے ہیں جن سے میں نے جال بنانا ہے یہ بھی آپ کو دکھائی جائیں دیکھیں یہ فریم پانچ پہ پانچ کا ٹاپ ہوگا اور یہ آٹھ فٹ کی جو اینا سائیڈ ہوگی ایک دو دو فریم یہ ہیں ایک فریم یہ پڑا ہوا اور یہ ساتھ جب میرا پورٹ ایبل کھلنے والا جو اینا کھڑا ہے تو اتنی ایک ہائٹ یعنی کہ آٹھ فٹ تک یہ بڑا اناف ہوگا یہ جال پہلے والا جب وہ چھین فٹ ہے جو اوپر پڑا ہوا بلکہ یہ ساتھ فٹ ہی آپ سمجھیں ٹھیک لیکن اناف ہوگا اب ہی چلتے ہیں اوپر کے ساتھ لیکن اس سے پہلے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ کسی ٹائم پہ ہمارا گھوٹرو والا گھڑا ہوا کرتا تھا آپ تو خیر کھاتا ہم میں یہ اسی طرح یہ والا کملہ پلسٹر تقریبا ہمارا سارا ہوگیا ہوگا ہے سامنے فرنٹ سے بھی ہوگیا تقریبا یہ دیکھیں نیچے سے بھی تقریبا ہوگیا ہوگا اس کے بعد یہ اوپر پڑا ہو رہا ہے یہاں پہ فرش وگرہ ڈالنے والے ہیں تو اب آجی بتا رہا تھے کہ وہ بھی ڈال گئے ہیں اور آپ ہاں جی یہ ڈال گئے ہیں یہ والا جو رات کو ڈال ہے تو اب اس پہ نہیں چلوں گا پیچھے والے بھی دو جویں وہ ڈال گئے ہیں تو اب صرف ادھر کا فرش رہ گیا ہے یہ بھی انشاءاللہ ایک آت دن میں ڈال جائے گا اوپر کے لئے انہوں نے یہ دیکھیں اپنی بیس بگرہ سیٹ کر لیے کھڑے ہونے کے لئے باقی یہ موٹی والا رہ گیا سین ہمارا سارا موٹی والا پورشن جیسے ہی کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد پھید ہے کھوٹروں کی جائے نا شفٹنگ کا کام فرم جائے نا ہم شروع کر لیں گے تھرڈ فلور تک آتے ہیں سانس ویسے ہی اٹھنا شروع ہو جاتا ہے یہ دیکھیں جال بلکل سات کر دی ہے پھر 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 جائے پھر 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 جائے پھر جائے نا شروع پھر جائے لکھر جائے کس طرف کریں لیفٹ والے کارنر کی طرف میرا مک بنتا ہے یہاں پہ یہاں پہ رکھیں وہ ابھی سوچتے ہیں ہمارا مرگے کو دانہ ڈالتے ہیں میں ٹائم بہت شوٹ ہے آج بھی لیٹ اٹھا ہوں دانہ شاہنا ڈال کے پھر چلتے ہیں وہ در سامنے ہوسٹو بلچھا ہے وہاں پر وہاں پر کبھوتر کو دانہ شاہنا ڈالنا ہے اس کے بعد آپ کو پتہ آپ کو افیس کی تحریہ ہے بائک کی چاہبی نیچے سے اٹھا گی میں اوپر لے ہوں میرا کام چیک کریں چھوڑ مرگی کو پاس ہمیں دانہ پڑھا ہے دانہ میں کھلے ہی ڈالتا رہتا ہوں پانی اس کے پاس ساف کیا پانی آئینے جاتے ہیں باقی اندر سے بھی مجھے تقریباً اب سارا خوش ہو گیا ہوگا ہے لیکن پھر بھی ہم احتیاط کریں گے ایک دفعہ احتیاط ضروری ہے باقی یہ سائیڈے بھی تقریباً خوش کو ہو چکی تھی لیکن یہ پلیسر کرنے کے وجہ سے تھوڑے سے پھر ان میں نمی آئی ہوگی اندر سے بھی آہاں تھوڑی تھوڑی نمی آئی ان دواروں میں لیکن یہ جیسے مرگا اب چلا جائے گا دو دن دن یہ کھلا رہا اندر سے ہوا وہ اندر آتی جاتی تھی تو یہ سارا سیٹ ہو جائے چلے جیسے دھنا ڈال لیا ہے اب چلتے ہیں ہوسرول ساتھ پہ وہاں پہ کبوتروں کو دھنا ڈالنا مرگا بھی باہر آنے خوش کر رہا ہے اسے نہیں نکالنا باہر ٹھیک ہے دوستو چلتے ہیں ادھر اب آج دھوپ تو ٹھیک ہے لیکن آج پھر اُستاد جی نے کبوتر شبوتر کو نہیں نکالے ہو شاید اٹھے ہی نہ ہو یا تھکے ہوں گی اس وجہ سے نہیں نکالے پر کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی کونسا سیزن سار پہ ہے چلتے ہیں سامنے ہوسرول چھت پہ وہاں پہ جا کے دانہ ڈالتے ہیں لیکن یہ دکھیں مہمٹی کا یہ سین ہے ایک دو دن میں یہ کھلنے والی اب یہ صحیح خوش ہوئی ہے مہمٹی باہر سے جیسے یہ کھلے گی اس کے بعد اس کا پلسٹر ہوگا پلسٹر کے بعد پھر باقی ہوگا پلسٹر ہونے پہ مجھے بھی تھوڑ سی ٹینشن ہوگی کیونکہ یہ پیچھے والی دوار جو ہے نا یہ والی دوار یہ جب پلسٹر ہوگی تو اندر کی طرف پانی بھی جائے گا دوار میں نمی جائے گی تو پھر بھی تھوڑا سا مشکل ہو جائے لیکن خیر اب یہ سارا کچھ تو ہو نہیں ہے تو یہ سارا سین ہے اب یہ جیسے ہی سارا کامشاہ مارڈ آف ہوگا اس کے بعد ہی پھر کھلو جسمت اوپر شیفٹ ہوں گے ممٹی ہے اس کے بعد جال ابھی نہیں رکھنا بھی ابھی فریم لاکھ رکھ دوں گا اوپر سیزن کے اندر ہی جاگ جال چھانے رکھیں گے ابھی جال کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے کیونکہ ابھی تو کھلوٹر ہی پھلوٹر ہی پھلوٹر ہی پھلوٹر ہی لگی پھلوٹر ہی پھلوٹر ہی پھلوٹر میں بھلوٹر لوگ رایا ہے اس وجہ سے ہمارے سیری میں ایک کبوتر بازی تھوڑا سی مشکل بھی ہے جب اوپر سے کبوتر مکے آتا ہے خصوصاً تب بڑی مشکل ہے یہاں کیا نہیں خیر وہ تو پارٹ آف گیم ہے باقی اب چلتے ہیں سامیہ آسٹیبل چھات پہ اور جا کے کبوتروں کو دانہ شنہ ڈالتے ہیں دوستو کبوتروں کو دانہ ڈالنے یہ دیکھے اوپر آگئے ہوں تالی شالہ میں نے کھول لیا ہے پانی والی بوتل بائی رہنے رکھ دی ہے کیونکہ آپ کو پتہ جلدی ہے تھوڑی سی تو کھولتے ہیں کبوتروں کو اور دانہ ڈالتے ہیں یہ ڈال گیا جی دانہ کبوتر دستی نیچے پہنچنا شروع ہو رہے ہیں جیسے دانہ شنہ اب یہ آگیا کبوتر نیچے پہنچنا شروع ہو گئے ہیں یہ برا جوڑا میں نے اپنے ہوگی ہے یہ ان لائنگ بریڈنگ میں جا رہا ہے جیسے توڑیں گے لیکن یہ ایک دفت بوتل واپس شفٹ کر لینا پھر ہو گئی ہے باقی انہیں پانی لائک ڈالتے ہیں آج بھی پھر تھوڑی سی اس طرح کی ہے عموماً اس طرح کی ہوتی نہیں اور بارشے جب تک نہیں ہوگی دیکھیں میری بھی خانسی جب بڑی لمبی چلتی ہے جب تک بارشہ نہیں ہوگی اس طرح میں بھی سیٹ نہیں ہوں گا بوتروں سے پانی آ گیا اور میں نے کہا آپ دوستوں کو انہیں سزا رکھ رہے ہیں یہ دیکھیں تو بھی آج تھوڑی سی بہتر نکلی ہوئی ہے مجھے لگتا ہے بلکل ہی نہیں اوپر ہے کیونکہ وہ جو اڑنے والے کبوتر ہیں وہ انڈ پر ہے ایک چھوٹا سراک ہے جال کے اندر سے وہ کھڑے سے نکل آتے ہیں جو بڑے جوڑوں والے کبوتر ہیں ان کے لئے بڑے دروازیں ہیں دروازیں بند ہونے کا مطلب ہے کہ استاج یہ ابھی تک اوپر ہی نہیں آئے ہوئے خیر ہی ہوگا کہ استاج اوپر نہیں باقی یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ان کا مستریوں نے نیچے سے تکل لیا ہے شیڈ اندر کی طرف سے ہو گیا اب یہ اوپر والے پورشن کا کام شرم سٹارٹ کرنا ہے اور یہ پیچھے تارے بھی ہیں یہ تاروں کی بڑی فکر ہے لیکن جب یہ تارے ڈالی تھی میں نے اوپر پلاسٹی کا پائپ دلوا لیا تھا اس طرح کی فکر تو نہیں ہے لیکن احتیاط تو کرنی پڑتی ہے واقعی یہ اوپر والا سین ہے اوپر والا کام بھی ہو جائے گا انشاءاللہ جلدی واقعی ممٹی رہ جائے گی لاس پر ممٹی والا کام بھی انشاءاللہ ایک دو دن میں جیسے ہی لینٹر کھلے گا اب یہ نیچے سے کرتے ہیں آرہے ہیں جیسے ہی لینٹر کھلے گا فوراں یہ ایک دن میں ساتھ ہی اس کے ممٹی اور فرنٹ کروا دیں کیا ہی بھی تاکہ زیادہ ٹلائیں ایسے انشاء حقوق ٹھیک ہے دوستو تو یہ سارا سین چھن اب کھوتروں کو پانی ڈالتے ہیں پانی ڈال کے کھوتروں کو اندر سے دیکھ لیں تو پھر کھوتروں کو کرتے ہیں بند اور کرتے ہیں آفیس کی تیاری ہی باقی یہ پانی میں رکھ دیا دنہ کھوتر کھا رہے ہیں ماشاءاللہ سے چیک کریں یہ ایک زیرہ بچہ نکلا ہوا ہے ایک پیچھے چار نمبر والا بچہ ہے کچھ چار پانچ بچے ہیں ضرور یہاں پہ لیکن تھوڑ سے نہ ڈیلے ڈیلے ہیں تو ابھی میں نہ یہ کسی کو دے نہیں رہا دو بچے تو بڑے اچھی ایکٹیو بچے ہیں لیکن ابھی اس طرح سے دے نہیں رہا کیونکہ دو بچے کسی کو دینے کا کیا ہی فائدہ ہے تو انشاءاللہ جیسے ایک ہوتر سوڑ سے زیادہ ہوں گے بچے شرچیں ہوں گے پھر انشاءاللہ دوستوں کو دیں گے بھی دیکھیں وہ سامنے چار نمبر والا بچہ اس کی آخر آب ہوئی ہے ایک یہاں پہ یہ زیرہ بچہ ہے ماشاءاللہ سے پڑا اچھو ایکٹیو بچہ ہے وہ ایک پیچھے کلپڑا بچہ بیٹھا ہے اور ایک بچہ وہ سامنے نیجے جیناس ہے یہ اپنے جیدی بھائی جو ہے جیدی پیجن کلابہ لے یہ بچے دونوں جو ہے میں نے ایک پر یہ رکھتے ہوئے ہیں تو یہ جیسی کنسٹرکشن بھائی جیدی بھائی کی طرف چکل گانا ہے یہ بچہ بھی استاد اکرم شہزاد شاہد ہی یو ایسے والی جیتی بھائی انہیں دینا ہے یہ بچہ بھی اور ایک بچہ وہ پیچھے جو ہے یہ دو بچے جو ہے میں نے اتر دے گی کے آنے ہیں تو اب یہ بس کنسٹرکشن بھائی جو ہے وہ ختم ہو جائے نا ایک دفعہ فری ہو جاؤں میں بھی تقریباً جو ہے نا یہ دس دن کا دس بارہ دن کا مزید کام رہتا ہے تو جیسی یہ ختم ہو گئے اس ہفتے تو نہیں ہوگا اگرے ہفتے جا کے کہیں گو جلگ رہا ہے کہ یہ شاید کام ہمارا ختم ہوگی اس کے بعد دیکھے ہوں گا واقعی چیک کریں یہ گھر کا پتھا ہے کھڑا ہونا چیک کریں پتھے گا ماشاءاللہ سے بہت بڑا پتھا ہے یہ پیمرا یہ دیکھیں ایسے کبوتر کامی ملتے ہیں اس کا ایک بھائی استاجی کی طرف پتھی سمجھ کے ادھر چھوڑا تھا لیکن وہ بھی پتھا نکلا لیکن بہت ہی اوٹسائنگ چیز ہے وہ بھی ماشاءاللہ سے باقی یہ سارے آپ کے سامنے گھم پھر رہے ہیں اب چلتے ہیں ہمیں تالہ شالہ لگاتے ہیں تالہ شالہ لگاتے ہیں تالہ شالہ لگاتے ہیں تالہ شالہ لگاتے ہیں آفیس کی تحریف شالہ کرتے ہیں یہ لگتا ہے تالہ ہاتھیں دبائے بھیدانے والا پانی شانی میں ایسے دال دیا ہوا ہے اب آپ کو آفیس کی تحریف کرتے ہیں آج لوگ کے غیر تھوڑی سی کام ہے وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں آج غیر کام ہے دھوپ کی وجہ لیکن اس طرف اس طرف پھر بھی یہ ہے یہ دیکھیں کل کی ویڈیو میں آپ کو یہ جال دکھایا تھا کل غیر کی وجہ سے پروپر نظر ہی نہیں آرہا تھا آج دیکھیں تھوڑا سے فوکس ہوتا ہے آج بہتر نظر آ رہا ہے اس سے باقی سارا بھی اوکے سین ہیں سارا کچھ صحیح پروپر نظر آ رہا ہے پہلے غیر کی وجہ سے کل اس طرح سے نظر نہیں آ رہی تھی لے دوستو مجھے دیجئے انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں حاضر ہوں اللہ حافظ اور جو دوست چین پر نئے ہو چین کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی مزید آنے ویڈیوز کا نوٹفکش ملتا ہے اللہ حافظ اللہ حافظ